میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی آپ نے کہا ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کہا تصل من قطعک و تعطی من حرمک و تعفع من ظلمک ابو حریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو جو مو موڑ جائے انہوں جا کے گو سلام کرو صرف تلے کے پیر تک پسینہ آجاگا جو توڑے اس سے جوڑو جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو جو زیادتی کرے اسے معاف کر حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے محول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے دیکھیں کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا کھانا کھلانا پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایو الاسلام افول اسلام کا سب سے آلہ درجہ کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے آلہ درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کیا خوبصورت بات جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے آلہ درجہ کا مسلمان ہے جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل تہہ کرتا ہے جو علم کے سمندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال حاج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے آلہ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خیر الناس من ینفع الناس آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے انسان مسلم بھی نہیں کہا انسان ہر انسان کے لیے جو سکھ کا وعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے آلہ درجہ کا انسان میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے آلہ درجہ کا ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں تو اچھے اخلاق کی خود آپ نے تعریف فرمائی آپ نے کہا ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کہا ابو حریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو جو مو موڑ جائے انہوں جا کے سلام کرو صرف تلے کے پیر تک پسینہ آ جائے گا جو توڑے اس سے جوڑو وَتَوْتِ مَنْ حَرَمَكُ جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو وَتَعْفُ عَمَّنْ ذَلَمَكُ جو زیادتی کرے اسے معاف کرو حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانا کہا اَيُّهَا النَّاسِ لَا تَغُرُنَّكُمْ تَنْتَنَتُ الْرُجْلِ بِاللَّيْلِ فِي صَلَاةِ لوگوں کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے اِنَّ الْرَجُلِ الرَّجُلِ مَنْ أَدَّلْ أَمَانَةَ اِذَاتُ مِنْ وَمَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکا نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے تو میرے رہے نے فرمایا کہ اسلام ہے میٹھا بول بولنا کھانا کھلانا پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایو الاسلام افول اسلام کا سب سے آلہ درجہ کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہی جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے آلہ درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کیا خوبصورت بات جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے آلہ درجہ کا مسلمان جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل طے کرتا ہے جو علم کے سمندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال حاج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے آلہ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خیر الناس من ینفع الناس آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے انسان مسلم بھی نہیں کہا انسان ہر انسان کے لیے جو سکھ کا وائث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے آلہ درجہ